بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ میر درد کی غزل نمبر دو ایک اور دو دو غزلوں کا آپ کے سامنے تشریح ہو چکی ہے اور اس کا لیکچر اپلوڈ کیا جا چکا ہے لیکن اس کی وجہ ہے کہ دو اشار میں مجھے تھوڑی سی تشنگی نظر آئی جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی تھی لیکن چونکہ ایک بار جب ہماری ویڈیو بن جاتی ہے تو اس میں ایڈ ہم نہیں کر سکتے ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے نئی بنے تو بنے باقی جو بھی کچھ تھوڑی بہت اپنی خیال میں کمی رہ جائے وہ پھر چھوڑنی پڑتی ہے بارال اس کو بعد میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کومنٹس میں اگر پوچھنا کچھ آئے تو ہم اس کو بتا دیں اب اس میں ایک شیر جو ہو گیا تھا غزل نمبر ایک کا جو شیر نمبر آپ نے دیکھا پڑا ہوگا اگر اس کو دیکھا ہے کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائی دامن نچوڑ دیں تو فریشتے وضع کریں اس میں تردامنی سے جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ اس شیر میں شاعر اس جو صوفی ہے جو اپنے آپ کو شیخ سمجھتا ہے بہت نیک اکار ہے عبادت گزار ہے مسجد میں بیٹا ہے اور باز کر کے لوگوں کو اسلام دین کی تعلیم دیتا ہے چاہے کوئی بھی مذہب ہو تو اپنے آپ کو بہت عالی ورفہ پہنچا ہوا ایک سمجھتا ہے کہ میرے جیسا نیک اکار کوئی ہے ہی نہیں اور دوسرے لوگ جو بظاہر اس کی طرح مسجد میں نہیں بیٹھے اس کی طرح ہر وقت مسروف رکوع اور سجود میں مسروف نہیں رہتے تو دوسرے کام وہ کر لیتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں میرے جیسا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے وہ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے لیکن یہ جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دل کی اچھے نہیں ہوتے وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ بہت نیک بندہ ہے بہت صالح ہے بہت اس کا آمال اچھے ہیں لیکن آمال اور کہنے اور سننے کول اور فیل میں فرق ہوتا ہے وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں بعض اوقات جو وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ قیقت میں نہیں ہوتے ہیں اس بات کو لیکن شاعر اس میں کہہ رہا تھا جو اس میں رہ گیا کہ مجھے شاعر تر دامنی پہ شایخ ہماری نہ جائیو کہ ہمیں اگر تمہاری طرح اے نیک دل بندے اے عبادت گزار بندے مسجد میں بیٹھے ہوئے اگر ہم تمہیں اس طرح سے اپنی طرح سے نظر نہیں آتے تو اس طرح ہمیں اتنا گھٹیا اتنا کامتار مت سمجھو اتنا گناہگار مت سمجھو اپنے برابر کے یہ نہ سمجھو حالانکہ ہم جیسے بندے جو دل کے اتنے نیک ہیں دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کر لیں اس سے کیونکہ فرشتے تو ظاہر ہے فرشتے ہیں ان میں تو کوئی خرابی ہے نہیں وہ تو اللہ کے مطابق چلتے ہیں لہٰذا وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں ہم اس قدر آپ کو نظر نہیں آتے کہ آپ کی طرح ہم چوبیس گھنٹے عبادت میں مسروف رہیں ہم جوگی بن جائیں ہم دنیا بھی رکھتے ہیں دین بھی رکھتے ہیں اگر ہم دین رکھتے ہیں دنیا کے ساتھ بھی چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برے ہیں یہ اچھے اور برے کال اور فیل کے فرق کو اس میں واضح کیا ہوئے شایر نے اور کہتے ہیں کہ تر دامنی پہ مطلب یہ تھا کہ ہماری بظاہر ہمیں اس طرح دیکھ کے مت کہیں کہ عبادت گزار کہ ہمارے جیسے بندہ کوئی نہیں ہے ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں لیکن یہ نہ سمجھیں ہم تو وہ بندے ہیں کہ ہم دامنہ چھوڑ دیں گے تو برشتے تک ہم اس کے ساتھ وضو کر لیں گے کیونکہ ہم تو اتنے دل کے نیک ہیں داہر نظر نہیں آتے آپ ہیں آپ نظر آتے ہیں ہم نظر نہیں آتے کال اور فیل کے فیل جو تعلق ہے اس کا اس میں تھا اب وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ یہ مجھے کچھ تشنگی لگی تھی اب اس میں ایک اور شیر ہے کہ اپنی صلاح کے سب زاہدان شہر اے درد آ کے بیتو سبو کریں زاہدان شہر عزل کا ساتھوہ شہر ہے اس کا مطلب ہی وہی ہے تقریبا کہ بیتو سبو کریں ہماری طرح وہ لگتے تو زاہد ہیں عابد ہیں عبادت کرنے والے ہیں لیکن اندر سے ان کا مزار کچھ اور ہے اس لیے بہتر ہے کہ عبادت چھوڑ کے آ کر وہ سبو اور پیالہ اور سبو کے اوپر بیت کر لیں مطلب اگر وہ اچھے نظر آتے ہیں تو دل کے اچھے نہیں ہیں یہ ہاں اس میں بھی کال اور فیل کا بتا رہے ہیں کہ ہم تو ادھر بیٹھے ہیں لیکن دل ہمارا نیکی کی طرف مائل ہے یہ بات اس میں بھی بتانا تھی چنانچہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بظاہر عبادت میں مگان کال اور فیل میں تضاعت جو خود نیک دوسروں کو برا سمجھنا برا سمجھنا اپنے آپ کو بارتر سمجھنا نیکی اور یہ اس کا اچھائی اور بھرائی کا فرق اس میں واضح کی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک بندہ بہت بڑا عبادت گزار ہے بہت نیک بھی ہے وہ دل کا بہت اچھا نہیں ساخر دل بھی ہو سکتا ہے یہ تو ہوتا ہے چنانچہ یہ میں نے بتانا تھا اور اس میں ایڈیٹ کر لیں اس کو سمجھ لیں اس کے ساتھ لنک کر لیں اور اس کے علاوہ کوئی جارہ نہیں تھا یا تو ویڈیو نہیں بنتی شکریہ